اسلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامز چینل میں خوش راندی دوستو ڈرامز سیریل میرے ہمسفر کی زبردستی نہیں پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ حالہ اور خورم کیا تعلق تو ایک نہ ایک جن سب پر آیا ہونا ہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر جب حمزہ آفیس سے آتا ہے اور حالہ اس کے استقبال میں کڑی ہوتی ہیں خورم یہ سب دیکھ لیتا ہے اور اس کے اندر کی آگ مزید بڑھک جاتی ہے یعنی کہ یہ لڑکی اتنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہے اتنے محبت کرنے والا شہر ملا ہے اتنے مطمئن ہے ایسا میں ہونے نہیں دوں گا خورم تو بدلے کی آگ میں جل رہا ہے یہاں پر خورم کے حوالے سے گرمے بات چیت ہو رہی ہے ہمیں اس لڑکے کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے یہ لڑکا کون ہے کہاں سے آیا ہے اور سمین کے لیے پرفیکٹ رہے گا ان ساری باتوں کے بارے میں حمزہ بات کر رہا ہے اور خورم تو مسکرا رہا ہے یہاں پر ہونے والی ہی جیت جہاں بیگم کی لیکن سمین کو خورم پر اندہ اعتماد ہے لیکن جب اعتماد ٹوٹے گا تو تب کیا ہوگا آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر حالہ ڈر رہی ہے کہ کہیں خورم کی حقیقت کا علم ہو جانے کے بعد حمزہ کوئی سخت قدم نہ اٹھائے خورم اور سمین کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہے سمین خورم کو پاکر بہت زیادہ خوش ہیں لیکن نہیں جانتی کہ آگے ایک بار پھر سے کیا ہونے والا ہے اس کی محبت کو حالہ نے اس سے چین گیا اب خورم کو بھی تو حالہ کی وجہ سے اس سے دور کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر شاہ جہان بیگم آتی ہیں اپنے دیور جی کے پاس ان سے کہتی ہیں کہ خورم کا پتہ کروانے سے پہلے میری بات کا یقین کیجئے میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر خورم اور حالہ کا تعلق رہا ہے اور خورم حالہ کی دوست کا کزن ہے آپ لوگ کو یقین نہیں آ رہا لیکن آپ لوگ جائیں اور خورم کی اس کزن کا پتہ کروا کے آئے تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا حالہ یہ سب سنتی ہیں اس کے جان پہ بناتی ہیں آخر کیوں تائی جان اس کی خوشی و بری زندگی میں آگ لگانے پہ تلی ہوئی ہیں اور پھر جب خورم کسی بات کا بہانہ کرتی ہے حالہ کی پیچھے کیچن میں آتا ہے تو یہاں پر وہ حالہ سے کہتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا تم اتنی خوبصورت زندگی گزار ہوگی اور میں یہاں پہ تنپنگا ایک ایک بات کا بدلہ لوں گا حالہ تم سے اور حالہ ہاموش کری ہیں لیکن یہاں پر ہمزہ جو کے آفس سے آیا ہیں ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہیں